لیکن کوئی حق بولا اسلام بولا اسلام کی عظمت بولا جیل چلا گیا یہ ذلت کی بات نہیں ہے یہ زین العابدین کی سنت ہے امام احمد بن حمبل کی سنت ہے امام شافی کو اثر اثر جکڑ دیا گیا تھا زنجیروں میں یہ ان کی سنت ہے پتہ یہ چلا کہ برے کام میں اگر ستایا جاؤ تو ذلت ہے اگر حق بولا جیل میں گیا حق بولا قتل ہو گیا یہ امام حسین علی وقام کی سنت ہے نعرے تکبیر نعرے رسالت مسلکِ اعلی حضرت حضرتِ علماء ڈاکٹر شہریان رضا صاحب قبلہ نعرے تکبیر وہ مولانا صاحب جو وہاں اس حید کر دیا گئے یہ ان کی عبادت ان کی ریاست کا انعام ملا کہ شہادت کا مرتبہ چونکہ بہت بڑا مرتبہ ہے یہ کروڑوں میں کسی کسی کو ملتا ہے تو ان کی عبادت کی وجہ سے وہ امام صاحب کسی جروم میں قتل نہیں کیا گیا مسئلہ حق بتایا تھا وہ سالیم نے قتل کر دیا اس کا مطلب اللہ اس کو شہادت کا مرتبہ دینا چاہتا تھا اللہ نے اس کو شہادت کا مرتبہ دینا چاہتا تھا جو موت مجھے سے کروڑوں لوگوں کی نارمل موت سے بہتر موت ہے شہادت کی موت وہ موت اللہ نے ان کو عطب فرما دی دنیا کی سارا سسٹم چلتا ہے مسلمان آس ستایا جا رہا ہے آج مارا جا رہا ہے اس کے پاس طاقت ہے اس کے پاس گڑھا سا ہے اس کے پاس فورس ہے اس کے پاس کوٹ ہے اس کے پاس فوج ہے وہ اہنکار اگر بنے گا ظلم کرے گا ہم اگر قتل ہو گئے میرے پاس ایمان ہے ہم تو سیدھے جنت چلے گے خرموں سال کی اور وہ اگر دو چار سال ناچا کودا گایا اس کے بعد مرے گا تو کہاں جائے گا مہا سنگھوں سال کی دو زخمے جننے کیلئے چلا جائے گا تو جن کی تقدیر میں آگ ہو ان کا دو چار دن ناچنا کودنا کوئی فائدہ نہیں دے گا جن کی تقدیر میں جنت ہو دو چار دن ستایا جانا اس کے لئے کوئی بڑی بات نہیں ہے یہاں آسمائش میں رہو میں سے مرو گے جنت کی ساری بہاریں تیرا استقبال کرنے کو تیار ہو گئے یہی پوائنٹ قرآن دیتا ہے جس کو میں ابھی آپ کو سنانا چاہتا ہوں اس آیت کریمہ کو سن کے آپ جائیں گے جس آیت کریمہ سے روشنی ملتی ہے جس سے آدمی کا سینہ باغ باغ ہو جاتا ہے جس سے ان مشکل حالات میں ایمان بچانے کا حوصلہ اور پرینہ جس سے ملتی ہے قرآن پاک چونکہ اللہ کا قلعہ اور اللہ تا ساری کمزوریوں سے پاک ہے تو اللہ کی باد اس تمام دمرک سے پاک ہے مسلمانوں کا دن دماغ سب اجڑ گیا کسی کی بات اچھی نہیں لگتی کوئی کسی کو رہنمہ ماننے کو تیار نہیں ہے دوسروں کی بیوی اچھی لگتی ہے اپنی بیوی بیچاری اچھی نہیں لگتی ہے دوسروں کے ماں باپ اچھے لگتے ہیں اپنے ماں باپ اچھے نہیں لگتے ہیں حلال اپنے گھر کا کھانا اچھا نہیں لگتا دوسروں کے گھر میں مرنے کے چہارم اور تیجہ کا کھانا یہ اچھا لگ رہا ہے لوگوں کو لوگ اچھی بات اچھی نہیں لگتی ناچنے والی کوئی یہاں آ جائے تھی ایک لاکھ آدمی جمع ہو جائے گا بغیر پمپلٹ کے صرف کانو کان خبر سن کے لوگ آ جائیں گے اور ہم قرآن حدیث کی بات بتانے کے لئے میں فیلم ناقید کر رہے ہیں تو ہمارا بھائی نہیں آتا بولتا ہم کو پوچھانے ہم نہیں جائیں گے ہمارا نام اس پوشٹر میں نہیں دیا ہم نہیں جائیں گے ہم کو آپ نے سائیڈ کر دیا ہم نہیں جائیں گے دو چار دس آدمی کو جانے کے لئے روک دیں نہیں نہیں وہ سب ایسی کر رہا ہے پوچھا نہیں پوچھا نہیں پوچھا نہیں تو یہاں پوچھا نہیں افعار ناچ ہوا ایک لاکھ مسلمان جمع ہوگئے نہ پوشٹر چھپا نہ کچھ چھپا صرف کانوں کان خبر ملی کہ ناچ ہونے والا ہے ایک لاکھ لوگ جمع ہوگئے قفالی ہونے والی ہے ایک لڑکہ ایک لڑکی آنے والی ہے دونوں میں مقابلہ ہوگا لڑکی کو رات بار دیکھنا یہ آنکھ کا زینہ ہے ان کی بری باتوں کو سننا یہ کان کا زینہ ہے تو بغیر پوچھے بغیر انویٹیشن کارڈ دیے ہوئے تو ہم نے پیسہ خرچ کر کے ٹکٹ لے کے وہاں جا کے رات بار آنکھ کو زینہ کا جرم زینہ کاری سے سیکھتے رہے وہاں کوئی پوچھ پاچ کی بات نہیں پوچھا نہیں جائیں گے نامرہی پوشٹر میں دیا نہیں جائیں گے یہ سارا کام صرف جلسے کے لیے ہوتا ہے صرف مدرسے کے لیے ہوتا ہے پانچ اسکول کھلے کوئی شکایت نہیں ایک مدرسہ کھل جائے لوگ زمین کو آسمان پوٹھا لیتے ہیں پوچھا نہیں برباد کر دیں گے تباہ کر دیں گے جلسہ ہونے نہیں دیں گے پیر صاحب مولانا کو منع کر دیں گے شاعر کو آنے نہیں دیں گے یہ اتنی گندی سوچ ہو گئی ہماری جو کچھ بھی آج ہو رہا ہے یہ سمجھ لیں کہ ہمارے کیے کی سزا ہے محبت کا پیغام دینے والا نفرتوں میں گردن تک دھنسا ہوا ہے مہاباپ کی خدمت کا پیغام دینے والا مہاباپ کی نافرمانی کی کچھل میں دھنسا ہوا ہے ایک ایک منٹ تین کی ہے یہ پنچوالیٹی وقت کی پابندی کا پاٹ دنیا کو سکھانے والا یہ پچھا پانچ پانچ گھنٹے چوک چورہے پہ اور تین گھنٹے فلم حال میں گزار رہا ہے جو ایک ایک منٹ جس کے پاس تینٹی ہے جو وقت کی قدر کرے گا وقت اسے سمان دے گا جو وقت کو برباد کرے گا وقت اسے قتل کر دے گا زلیل اور رسوہ کر دے گا کئی کا نہیں چھوڑے گا یہ دنیا کے سارے لوگ آج کہہ رہے ہیں مگر میرا مذہب چوتو سو سال سے کہہ رہا ہے کہ فجر کا ٹائم شروع ہوتا ہے پانچ بچ کر پانچ منٹ پہ تو پانچ بچ کر پانچ منٹ سے پہلے عشاء کا ٹائم ہے ابھی سہری کا ٹائم ختم ہوگا چار بچ کر پچپن منٹ پہ تو چار بچ کر پچپن منٹ تک تھانا پینا بیوی حلال چار بچ کر پچپن منٹ کے بعد آپ بیوی سے صحبت کرنا حرام بیوی ہے صحبت حرام دانا ہے ٹھانا حرام پانی ہے پینا حرام ایک منٹ پہلے حلال ایک منٹ کے بعد حرام ایک ایک منٹ کی قدر اسلام نے چکایا آیا ہے زکاة سال لگنے کے بعد فرض ہوتی ہے ایک کروڑ روپے ہیں تو دھائی لاکھ فرض ہے مگر سال لگ جائے تب سال لگنے سے پہلے پیسہ خرچ ہو گیا سال لگنے سے پہلے میں نے پیسہ دوسروں کو گفت دے دیا کوئی زکاة نہیں ہے سال کے تین سو چونسٹر دن عرفات کے میدان میں رہے نہیں ہوگا حج لیکن بقریت کی نو تاریخ کو حالتِ احرام میں عرفات کے میدان سے گزر جائیں ہواہی جاز سے بھی حج ہو جاتا ہے ایک ایک منٹ کی قدر اسلام سکھاتا ہے ایک منٹ پہلے حلال ایک منٹ کے بعد حرام ایک منٹ پہلے حرام ایک منٹ کے بعد حلال جس مذہب میں ایک ایک منٹ کا اتنا مہت ہو اس مذہب کا ماننے والا تین گھنٹہ پیسہ دے کر کے فلم حال میں رہ کر کے صرف گناہ بٹھور کے آئے گا جہاں ایک منٹ جس مذہب میں تین تھی ہو اس کا ماننے والا چوک پہ دو گھنٹہ چائے کی دکان پہ غیبت کی محفل سجائے گا جبکہ حضور نے کہا تھا غیبت زنا سے زیادہ سخت ہے یعنی ساس کی غیبت ننند کی غیبت شوہر کی غیبت دوسروں کی غیبت سماج والوں کی غیبت مولانا کی غیبت موزن کی غیبت نیتا کی غیبت انڈی ویزولی کسی ایک آدمی کی غیبت کرنا یہ حرام ہے زنا سے زیادہ سخت پوچھا گیا کیوں حضور کہا زنا کار توبہ کرتا اللہ ماف کر دے گا لیکن جو کسی مسلمان کی عزت خراب کرنے کے لیے اس کے چھپے وے عیب کو دوسروں کے سامنے بیان کیا تو یہ اس وقت تک معاف اللہ نہیں کرے گا جب تک جن کی عزت خراب کی گئی غیبت کی گئی وہ جب تک سستی ہو گئی غیبت چپان کی دکان پہ چائی کی دکان پہ جہاں دو آدمی ملے تیسری کی غیبت شروع کوئی نہیں بولتا کہ میرے اتنے گناہ ہے کیسے معاف ہوں گی کوئی نہیں بولتا میرا خوابہ بلخیر کیسے ہوگا کوئی نہیں بولتا میری موت اچھی کیسے ہوگی کوئی نہیں بولتا کہ سرکار دو جہاں کا دیدار خواب میں کیسے ہوگا ایک بندہ کروڑوں میں نہیں بولتا جہاں تو ابھی ملے تیسری کی غیبت چالو ہے فلاں آدمی کے بارے میں نہیں سنا فلاں کے بارے میں نہیں سنا جو گھٹیا عادت عورتوں میں تھی پہلے دو عورتیں جہاں ملی ساس کی غیبت دنہت کی غیبت سوتین کی غیبت ساپ پڑوسین کی غیبت اپنے گھر کی دوسری خواتین کی غیبت یہ نہیں استمجھتی ہے جس ساس کی غیبت میں کر رہی ہوں وہ اساس میرے شوہر کی ماں ہے اگر میرے شوہر کو پتا چل گیا ساری زندگی میں اپنے شوہر کی نگاہوں سے گر جاؤں گی نہیں یہ تو اس قدر بے شرمی کی ساری حدیں پار کر گئی ہیں کہ ٹھیک ہے ایک باپ کا بچہ ہے تو طلاق دے دو طلاق ہو جائے گی وہ دردر کی ٹھوکر کھائے گی اپنے بھائی کی بی بی کا کپڑا دھوکے کھائے گی وہ ساری پہ عزتی گوار کیونکہ جذباتی ہیں جذبات میں فیصلہ لیتی ہیں سچائی اور فیکٹ نہیں سمجھتی ہیں وہ تو جذباتی ہیں تو فیصلہ لیتی ہیں مرد مرد تو مختار ہیں مرد تو عورتوں کا حاکم ہیں مرد تو صاحب اس کو اللہ نے ان کے مقابلے میں زیادہ طاقت توانائی اس کو دیا ہے اس کے پاس اس کے پاس اگل کی پختہ دولت ہے یہ کیوں اس کی طرح کھٹیا ہو گئے یہ کیوں ہر جگہ کسی کی خوبی کوئی بیان نہیں کرتا ان میں یہ خوبی ہے اس میں یہ میریٹ ہے اس میں یہ ایبیلیٹی ہے اس میں یہ کٹیبیلیٹی ہے اس میں یہ کمال ہے کوئی نہیں بولتا صرف غیبت یہ ایسا کیا وہ ایسا کیا تو اب بتائیں کہ جس کو اچھا کام کرنا تھا وہ غیبت میں ڈوبا ہوا ہے جس کو اپنی ماں کا چہرہ دیکھ کر حج کمانا تھا وہ دوسروں کی بہوپلٹی کا چہرہ لے کے بیٹھا جو اپنے باپ کی پیشانی چوم کا جنت کی چوکھٹ کے چومنے کا مزہ لیتا وہ صاحب اپنے باپ کی ناراضگی کی ناکاب کی پوٹلی لکھے بیٹھا ہوا ہے دل دماغ سب چوپٹ ہو گیا آج ضرور ہوتا ہے اس مردہ دل کو زندہ کیا جائے یہ دل دو سخت ہو چکا زندہ کیا جائے اس کی زندہ کرنے کا اعلاج حدیث میں بتایا گیا ہے سرکار فرماتا دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے جیسے لوہے میں پانی لگے تو لوہے میں زنگ لگ جاتا ہے صحابہ نے پوچھا جب زنگ لگتا ہے سینے کو تو وہ زنگ صاف کیسے ہوگا لوہے میں زنگ لگتا ہے تو پھنٹی میں ڈالا جاتا ہے آخ کی تپیش اور گرمی اس کے زنگ کو صاف کر دیتی ہے تو سینے میں جب زنگ لگ جاتا ہے کہ گھر اچھا نہیں لگتا ماں باپ اچھے نہیں لگتے بیوی اچھی نہیں لگتی دوسروں کی بیوی اچھی لگتی ہے اور اپنا بچہ لولا لگڑا کانا ہو یہ اچھا لگتا ہے دوسروں کے بچے کا مزاک اڑانا اس کے چہرے کا ناک نقشے کا اور اپنا لولا لگڑا پولیوگرست بچہ ہے اس کو تو صاحب دنیا میں سب سے حسین و جمیل نظر آتا ہے یہ فارمولا ہے اپنا بیٹا چاہے لولا لگڑا وہ اچھا لگتا ہے اور دوسروں کی بیوی چاہے کالی کلوٹی بھوٹنی ہو ان کی بیوی چاہے ہور جیسی ہو وہ اچھی نہیں لگتی دوسروں کی بھوٹنی بیوی وہ اچھی لگتی جب طبیعت ناپاک ہو جاتی ہے جب دل اندہ ہو جاتا ہے تب یہ ساری حرکتوں کا صدور ہاتھ اور پاؤں سے ہونے لگتا ہے اس کے لئے ضرورت ہے کہ آدمی پریکٹس کرے مشک کرے اچھائیوں کی مشک اچھی باتوں کی مشک اچھی چیزوں کو دیکھنے کی مشک یا پریکٹس کبان قسم کھا لے کہ میں غیبت نہیں کروں گا میں جب بھی بولوں گا اچھی بات بولوں گا میں جب بھی سنوں گا اچھی بات سنوں گا میں بلا وجہ اپنے گھر سے باہر قدم نہیں رکھوں گا ایک ایک منٹ جب کیمتی ہے اور کل اگر مر گیا تو کوئی پرسانی حال قبر میں نہ ہوگا نہ ماں پوچھے گی نہ باپ پوچھے گا نہ بیٹی پوچھے گی نہ بیبی پوچھے گی نہ اولاد کوئی پوچھے گی وہاں اپنے عمال اپنے ساتھ ہوں گے تو جب وہاں بوئی نہیں پوچھے گا تنہا میں رہوں گا تو میں بچوں کی خاطر جہنم کیوں جاؤں میں بھائی کی خاطر جہنم میں کیوں جاؤں میں دوسروں کی خاطر اپنے جنت میں آگ کیوں لگاؤں جب کوئی ایک نیکی نہیں دے گا اور پانچ منٹ میری قبر میں میرے ساتھ نہیں سوئے گا تو ہم کون دوسروں کے لئے مریں ہم کون دوسروں کے لئے جھوٹ بولیں ہم کون دوسروں کے لئے نماز چھوڑیں ہم کون دوسروں کے لئے حرام تھیں مصطفیٰ نے فرمایا ہے من شر ناس منزل تن یوم القیامہ از ہوا آخرتہو بے دنیا غیر ہی قیامت کے دن سب سے بورا آدمی وہ ہوگا جو دوسروں کے چلتے اپنی آخرت کو برباد کر دیا ہو وہ شخص بورا ہوگا جو اولاد کے چلتے اپنی جنت میں آگ لگا دیا ہو جو بیوی کے چلتے اپنی آخرت کو برباد کر دیا ہو جو دوسر سماج کے چلتے اپنی آپ کو تباہ و برباد کر دیا ہو سماج تو بولے گا ہی کہ دی جے بجاؤ سماج تو بولے گا ہی کہ کوئی حیرہ کو لکے ناش کروا دو سماج تو بولے گا مگر آپ کا فرض ہے کہ آپ اس وقت سماج کی نامانے مصطفیٰ کی مانے سماج کی نامانے خدا کی مانے سماج کی نامانے غوث و خجہ رضا کی مانے بزرگوں کی مانے حدیث کی مانے مصطبع کی صیرت و سنت کی مانے قرآن پاک کی ہدایت کی مانے ساری دنیا ناراض ہو کر آپ کا کچھ بگاڑ نہیں پائے گی اگر اللہ آپ سے خوش رہا اور ساری دنیا راضی ہو کر آپ کو ڈبلپ نہیں کر پائے گی اگر اللہ آپ کو نقصان پہنچانا چاہے اور تکلیف دینا چاہے تو حقیقت میں زلت دینے والا اللہ عزت دینے والا اللہ حکومت دینے والا اللہ حکومت شننے والا اللہ تو کیوں نہیں دنیا کی خوشی چھوڑ کر معبود کی خوشی تلاش کریں جب اللہ راضی ہوگا تو اللہ دوسروں کے دلوں میں آپ کی محبت عطا فرما دے گا یہی ہے اسلام کا بنیادی فرمونا یہی اسلام سکھاتا ہے یہی اسلام کہتا ہے دوسروں کی خوشی کے چلتے خدا کو ناراض کر دینا دوسروں کو خوش کرنے کے لیے اپنے معبود حقیقی کو ناراض کر دینا یہ ایسا کبھی نہیں ہوں اب جب غور سے سنیے ہم نے دنیا والاں کو ہم نے دنیا والاں کو پڑھنے پڑھانے کا شوق دیل آئے اور آج ہم جہالت کی امی کے غار میں چلے گئے آج ضرورت ہے ایک ایک پوائنٹ پر نظر سانی کرنے کی اپنے حالات کو صدھارنے کی کیونکہ اللہ رب العزت ہمیں عزت دینا چاہتا ہے مگر عزت دینے کی قابل تو بن جاؤں اللہ ہمیں حکومت دینا چاہتا ہے حکومت لینے کی قابل تو میں بن جاؤں اللہ تعالی ہمیں برکتیں دینا چاہتا ہے برکت دینے کی قابل تو میں بن جاؤں تو برکتیں کہاں ملتی ماں بہن بیٹیاں سب سمجھ لیں کہ اپنے گھر میں ایک ساتھ مل کے کھانا کھائیں اور ایک ساتھ مل کے کھائیں الگ الگ سپریٹلی نہیں کھائیں کہ ادھر شہر الگ بی بی الگ بچہ الگ ایک ساتھ دسترخان پر کھائیں مہمان آ جائے تو پھر مرد ہیں مہمان تو مرد ساتھ میں کھائیں اگر عورت مہمان آئی ہیں تو عورت ان کے ساتھ میں کھائیں لیکن جب کوئی نہ ہو تو گھر کے سارے لوگ ایک ساتھ مل کے کھائیں اور کھاتے وقت گونگا نہیں بنیں کھاتے وقت بال بچوں کے سامنے بی بی کے سامنے جو تقریر آپ نے سنی جمعہ کے دن جو تقریر آپ نے سنی ایدین کے خطبے میں جو واز آپ نے سنا صیرت کی محفیلوں میں دستاربندی کے جلسوں میں جو بارٹ آپ کو یاد ہے غور سے سنیں گے تو یاد رہے گا اس کو اپنے کھاتے وقت بچوں کو بیان کر دیں اپنی بی بی کو سنا دیں حضور نے فرمایا پلو جمعہ ولا تفرقو ایٹ ٹوگیتر ایٹ ٹو نوٹ سپریٹلی مل جل کے کھاؤ ایک ساتھ مل کے کھاؤ سپریٹلی نہیں انڈی ویزولی الگ الگ نہیں مل کے کھاؤ اس لئے کہ برکتیں جماعت کے ساتھ ہوتی حضور فرما تے برکت جماعت پہ نازل ہوتی ہے اکیلا اکیلا اپنی دنیا بنانا کمال نہیں اپنے بھائی اپنی بہن اپنی ماں اپنے سماج کو ساتھ لے کے چلنا دوسروں کی خیرخواہی دوسروں کے بارے اچھا گمان رکھنا یہ ترقی پانے اخلاق بلند کرنے اپنی شخصیت کو سوارنے اپنی پریسنلٹی بنانے کے لیے یہ ساری چیزہ ضروری آج پریسنلٹی میکنگ یعنی شخصیت سازی پر بہت ساری محفیلیں ہو رہی ہیں کوئی رام دیو کی بات سن رہا ہے کوئی روی شنکر کی بات سن رہا ہے کوئی صاحب وہ مراری بابو گجرات والے اس کی بات سن رہا ہے کیا ہے پریسنلٹی بیلڈن شخصیت میری پریسنلٹی کیسے وزنی ہوگی میری بات لوگ کیسے مانیں گے میرا ادارہ کیسے چلے گا میں لیڈر کیسے بنوں گا اچھا کامیاب ہزبین کامیاب شوہر کامیاب بیٹا میں کیسے بنوں گا اس پر بزارتہ لاکھوں روپے خرچ کر کے لوگ کلاس لیتے ہیں وہاں ان کو سکھایا جاتا ہے کہ آپ ایسے رہیے ایسے بولیے ایسے مسکرائیے ایسے چلیے یہ ساری باتیں بتائی جاتا ہے اس کو کیا بولا جاتا ہے پریسنلٹی بیلڈنگ یعنی شخصیت سازی اس کو کہا جاتا ہے اور آج ہمارے پاس کوئی میڈن اور میتھڈ نہیں کہ ہم کہ شخصیت کو سجائے سوار ہے جبکہ جو پوائنٹ اس کے گروہ بتاتے ہیں پریسنلٹی ڈیولپمنٹ کے لیے پریسنلٹی بیلڈنگ کے لیے شخصیت سازی کے لیے اخلاق کی بلندی کے لیے جو پیغام وہ دیتے ہیں اللہ کی قسم اگر اچھائی اس میں ہے وہ وہی باتیں ہیں جو آپ کے پیغام پر نے چودہ سو سال پہلے آپ کو بتایا ہے جو باتیں حدیث میں موجود ہیں اب جرہ دیکھئے ایک بات ادبات میں کہتا ہوں کیونکہ ہم لوگ کھاتے الگ الگ ہیں کھاتے وقت بات نہیں کرتے ہیں ہمارے پاس غصہ بہت زیادہ ہے شوہر کو بیوی سے غصہ ہے بیوی کو شوہر سے غصہ ہے پبلک کو مولانا سے غصہ ہے مولانا کو پبلک سے غصہ ہے امام کو مقتدی سے غصہ ہے مقتدی کو امام سے غصہ ہے ہر طرف غصے کا ماحول ہے ہر طرف اینگر کا ماحول ہے ہر طرف گرم 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 آگ ہی آگ لگی ہوئی ہے گھر میں لگی ہے آگ سماج میں لگی ہے آگ مسجد میں لگی ہے آگ قبرستان میں لگی ہے آگ ملک میں لگی ہے آگ پوری دنیا میں لگی ہے آگ جس فلسطین جس اسرائیل کے یہودیوں کو جرد پتوں کو فلسطین کے لوگوں نے زمین دیا تھا رہنے کے لیے گھر دیا تھا آج اسی کو کاٹ رہا ہے اسی کے بچوں کو بھوکا مار رہا ہے اسی کے بیماروں پر علاج کے دروازے بند کر دیا ہے یہ ساٹھ لاکھ یہودی کو ہٹلر نے زبہ کیا تھا مٹھی بار یہودی کو زندہ چھوڑ کے کشتی میں سمندر میں ٹال دیا تھا تک یہ زندہ رہیں آنے والے لوگ جانے کہ ہٹلر نے ساٹھ لاکھ یہودی کو زبہ کیوں کیا تھا ان کی شرارت ان کی بتمیزی ان کی بے حیائی کو دیکھ کر لوگ کہیں کہ ہاں ہٹلر نے جو کیا تھا ٹھیک کیا تھا آج جو کچھ اسرائیل میں فلسطین کے غریب مسلمان ان عورتوں کے ساتھ جو ظلم کر رہے ہیں ظالم حماس کے لوگوں نے تجھ کو بند گر آیا تھا تو حماس والے کو مارے گا کہ ایک لاکھ بچوں کو مارے گا عورتوں کو مارے گا عام پبلک کو مارے گا ان نوجوانوں کو تو مار نہیں سکا اس کے سامنے تو ہجڑا بن گئے تو اب بولا تھا تین دن میں مار تھا کہ چار مہینے سے زیادہ کا عرصہ گزر رہا ہے امریکہ برطانیہ فرانس اسرائیل ساری مغربی طاقتیں مل کر مٹھی بر جوان کو تو مارنے سے رہا اب وہ غصہ اتارنے کے لئے خبیص مردود قوم یہ عورتوں بچوں بیماروں پہ وہ غصہ اتارنے کے لئے بمباری کر رہا یہ سلیل قوم ہے یہ یہ خصیص اور ہزیل قوم ہے یہ جس کی زلت کی کہانی قرآن میں موجود ہے جس کی زلت کی کہانی قرآن پاک میں موجود ہے اب حضور قانع دیم کی زمانی جس کی زلت کی کہانی سنی جا سکتی ہے اسی طرح کی سلیل حرکتیں آج ہندوستان میں کچھ لوگ کر رہے ہیں ناچنا خودنا اچھے لوگوں کے خلاف پلان بنانا یہ سارا وہ کر رہا مگر یاد رکھیں اللہ ہے اسلام سچ ہے اسلام حق ہے یہ ہزار اتیا چار لوگ کریں مسلمان زاگیرہ باندھ کے رکھ لینا کہ ہم جب پانچ ہزار سال کی پونی تاریخ میرے سامنے موجود ہے ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے کبانا چاہا مگر آج نمرود جل گیا معمولی سی مخلوق مک کی مچھر کے ہاتھوں تباہوں برباد ہوا مگر جناب ابراہیم آدھ بھی زندہ ہے نماز میں دوستو کروڑ مسلمان جناب ابراہیم پر دروت بیجتے ہیں کما سلیت علی ابراہیم وہ آدھا علی ابراہیم کہتے ہیں فیرون چار سو سال تک حاکم رہا مگر اللہ نے اسے سمنتر میں ٹوبا کے مار دیا اس کی لاش کو ملیوزیم میں آج تک موجود ہے تاکہ مغرور کا حشر جاننے کے لیے دنیا والے دیکھ لیں خدای کا دعویٰ کرنے والا کس طرح سے سڑی ہوئی سوکی ہوئی ہڈی کی صورت میں موجود ہے اللہ نے سارے غرور اس کے ٹھکانے لگا دیئے آج فیرون میں موسیٰ علیہ السلام زندہ ہے آج کون ہے دو سو کروڑ نام کے ساتھ لفظ محمد جڑا ہے دو سو کروڑ نام کے ساتھ یہ محمد احسن یہ محمد قمر یہ محمد فلا یہ محمد فلا دو سو کروڑ نام کے ساتھ محمد جڑا ہے تا یہ سارے لوگ مصطفی محمدی فوج ہیں مصطفی کے غلام ہیں ابو جہل دو بچوں کے ہاتھوں پوری موت مرا مگر مصطفی جس کے قتل کا پلانو بنا رہا تھا وہ مصطفی آج بھی زندہ ہے مومن کے سینے میں زندہ ہے سختقریر میں زندہ ہے مسجدوں میں زندہ ہے سلام میں زندہ ہے مومن کے ہر گھر میں مصطفی کی روح موجود ہے وہ اپنے قبر میں زندہ ہے پتا چلا ظلم کو مرنا ہی ہے ظلم مر جاتا ہے سبر ہمیشہ کے لئے زندہ ہو جاتا ہے سبر ہمیشہ کے لئے زندہ ہو جاتا ہے تو سبر جو کوالیٹی ہے وہ پیدا کریں علم جو کوالیٹی ہے وہ پیدا کریں تقوی جو کوالیٹی ہے وہ پیدا کریں آپ دوسروں کو دینے کے قابل بن جائیں یعنی اپنے اندر وہ کوالیٹی پیدا کریں کہ آپ جب مر جائیں تو آپ کے بچے بولیں کہ میرے باپ ایسے کھاتے تھے میرے باپ ایسے پہنتے تھے میری ماں ایسے رہتی تھیں میرا بھائی ایسے رہتا تھا آپ اس کے لیے موڈل بن جائیں تاکہ آپ کا چرچہ آپ کے بال بچوں کی زبانی ہو آپ کھائیں گے دن میں سو پڑیا تو یہ آپ اچھا ہی بولے گا میرا باپ پڑیا خور تھا وہ سو پڑیا کھاتا تھا میرا باپ سگریٹ پینے والا تھا وہ دن پھر میں سو سگریٹ پی لیتا تھا یہی بچوں کیلئے چھوڑ کے جا رہے ہیں علم حاصل کریں علم سیکھیں ہر مجلس میں ایک حدیث ضرور سیکھ لیں قرآن کی ایک آیت ضرور سن لیں ان آیتوں کو اپنے گھر میں کھاتے وقت تفسرہ کر رہے تاکہ برکت بھی نازل ہوگی اور دوران ایک تام جب افتگو ہوگی حدیث قرآن کی بات ہوگی اس سے بچے مدرسہ آئے بغیر دن سیکھ لیں گے آپ کی بیوی جمعہ پڑھنے جائے گی وہاں کا فتوہ آپ بیان کریں گے آپ کی بیوی سیکھ جائے گی گھر میں علم کا ماحول پیدا کریں گھر میں نماز کا ماحول پیدا کریں گھر میں محبت کا ماحول پیدا کریں محبت نفرت کے ماحول کو مٹھائیں کبھی بھی نیگیٹیف چرچہ اپنے گھر میں نہیں کریں جب بھی بولیں سچ بولیں اور جو فضول کام میں نے وہ حدیث پاک پڑی تھی اللہ تین چیزوں کو ناپسند کرتا ہے ان فضول کاموں کو چھوڑ دیں وہ تین چیزیں کونسی ہیں آقا فرماتے ہیں سب سے پہلا کام یا تینوں چیزیں حضور نے بیان فرمائی کہ فضول باتیں بند کر دیں یعنی جس کا کوئی مطلب نہیں ہو وہاں باتیں بولنا چھوڑ دیں دیکھیں چوک چورائے ہمارے بچے کس طرح ہلڑ بازی کرتے ہیں دن بھر گدھاؤں کی طرح رات بھر مردوں کی طرح سو جاتے ہیں حضور کہتے ہیں اللہ اس بندے کو ناپسند کرتا ہے جو دن گدھاؤں کی طرح گزارے کوئی مطلب نہیں گھومنے پھرنے کا اور رات آئے سوئے تو مردی کی طرح سو جائے نہ عشاء پڑھا نہ فجر پڑھی نہ تحجد کے لیے اٹھا یعنی مردوں کی طرح سو گیا اللہ اس بندے کو مبہوز رکھتا ہے ناپسند رکھتا ہے جو دن گدھاؤں کی طرح رات مردار کی طرح سو جائے اور اس حدیث پاک محضور فرماتے ہیں اللہ تین باتوں کو ناپسند کرتا ہے قیل و قال بلا وجہ کی بات کرنا بھینڈ ٹاک کرنا بلا وجہ کے کنورسیشن اللہ اس کو ناپسند کرتا ہے جس میں ہم گردن تک دھنسے ہوئے ہیں مزد میں بیٹھے ہیں فضول باتیں لے کے بیٹھ گئے مدرسے میں بیٹھے ہیں فضول باتیں لے کے بیٹھ گئے نہ آخرت کی چنتہ ہے نہ اپنی بدعمالی کی چنتہ ہے کہ لاکھوں نمازیں قضا ہوئی کروڑا گناہ ہم نے کیا جھوٹ بولا عقیبت کی چوالخوری کی بدنگاہی کی بدگمانی کی یہ سارے گناہ پڑے بڑے کرائیم میری زندگی میرے ساتھ موجود ہیں وہ کیسے معاف ہوگا کیسے توبہ ہوگی کیسے کم ملیس لے کے بیٹھ گئے مائیواتی لے کے بیٹھ گئے نتیش لے کے بیٹھ گئے تھیجسوی لے کے بیٹھ گئے جیترنام مانجی لے کے بیٹھ گئے فلورنٹیس لے کے بیٹھ گئے چمپئی رام لے کے بیٹھ گئے ایمن سوریل لے کے بیٹھ گئے نہ کوئی مطلب ہی نہیں ہے ایک گھنٹا تک گٹر گٹر کیا کوئی مطلب نہیں نہ یہ مقمنتری بن جائے گا نہ وہ جیترنام مانجی کی کرسی پہ چلا جائے گا نتیش کمار کو گیرا دے گا اس کا صاحب اس وقت محاصل کرنے نہیں دے گا یہ کچھ نہیں ہو گئے تو چوک پر جیسے چائے پی رہا ہے وہ چائے پینے والا ہی بن کے رہ جائے گا مگر دو گھنٹہ برباد کیا کاش اس دو گھنٹوں میں خاموش رہتا یا پھر دس بار درود پڑھ لیتا تو کئی ہزار نے کیا اس کے نام عامال میں لکھی چلی جاتی وہ کلمہ پڑھ لیا ہوتا کسی حدیث پہ غور کر لیا ہوتا آیا ہے کسی بات پہ غور و فکر کرنا سو سال کی نفل عبادت سے ایک سب کام بہتر ہے حدیث پہ غور کرنا قرآن کی آیت پہ غور کرنا دنیا پہ غور کرنا اپنی حیات پہ غور کرنا اپنی موت پہ غور کرنا آخرت پہ غور کرنا کوئی نہیں کرتا مصطفیٰ کہتے ہیں تین چیز ناپسند ہیں اللہ کو ایک تیل وقال مین ٹاک ملنگ لیس ٹاک بلا وجہ کی باتیں جب بھی بولیں سچ بولیں حق بولیں یا پھر خاموش رہے اور فضول باتیں نہیں بولیں یہ بولا ہے وہ کرا ہے ایسا سنا ہے وہاں ہو گیا عورتیں بھی ایک گھنٹے تک بیٹھ بیٹھی رہتے ہیں ایسا ویسا دوسروں کی بات اس کی بیوی اس کے ساتھ اس کا شہد اس کے ساتھ اس کی بیٹھی وہ لے کے بھاگ گیا وہ اس کو بیٹھی لے کے بھاگ گیا بس یہی ساری بات ہے یہ بھاگا وہ بھاگا اس کے ساتھ وہ فسا ہے اس کے ساتھ وہ فسائے کبھی نہیں سنتے ہیں کہ وہاں تہچت کا چرچہ وہاں ذکر و اسکار کا چرچہ فنہ عورت پردے میں رہتی ہے وہ رات تین دن میں ختم قرآن کرتی ہے وہ سورہ ملک پڑھے پغیر نہیں سوتی ہے وہ روزانہ فجر کے بعد فجر کی نماز پڑھنے کے بعد جب تک ایک پارہ نہ پڑھے اس وقت تک ہاتھ میں جھاڑو نہیں لیتی ہے چاہے دین کون ہی نکل جائے ایسا نہیں کہ دین نکلنے سے پہلے جھاڑو لگاتے ہیں برکت نازل ہوگی کون بتا جائے برکت نازل ہوگی نماز چھوڑا اور جھاڑو لگایا تو برکت نازل ہو جائے گی چاہے جھاڑو لگا لگا کہ پاگل ہو جائے مر جائے برکت نازل نہیں ہوگی برکت وہاں نازل ہوگی جس کے گھر میں شروع میں قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے جس کے گھر میں فجر کی نماز ہوتی ہے جس کے گھر میں سنت پر عمل ہوتا ہے وہاں فرشتے آتے ہیں جہاں ٹیلی ویزن دیکھا جاتا ہے جہاں موبائل چلایا جاتا ہے جہاں کتہ پالا جاتا ہے جہاں گھر میں تصویر چاہے پیر کی ہی کیونہور رکھی جاتی ہے وہاں فرشتہ نہیں آتا جہاں فرشتے نہیں آتے وہاں برکت نہیں آتی جہاں کتہ پالا جائے وہاں شیطان آتا ہے جہاں تصویر گھر میں لٹکائی جائے وہاں شیطان ہوتا ہے جہاں اپنی تصویر اپنے بال بچوں کی تصویر یا اپنے پیر کی ہی تصویر لٹکائی جائے وہاں شیطان آتا ہے وہاں فرشتہ نہیں آتا ہے جہاں فجر کے ٹائیم میں پانچ مرد پانچ آرہ سب سوئے رہ گئے کوئی نماز نہیں پڑھا وہاں شیطان آتا ہے وہاں شیطان ناک میں پشاپ کر دیتا ہے اور پھر اس کو اسی طرح سولہ تھپکی لگا کے سولہ دیتا ہے کہ بھی گہری نید آئی اور پھر یہ صاحب کرتے ہیں کہ میرے گھر میں برکت نہیں ہے وہ اب اس طرح کوئی جھوٹا آمیل لیا وہ پچاس زار پر لے لیتا ہے جھوٹ بھول کر کہ وہ اپنی کار اپنا بنگلہ سمجھ جاتا ہے اور اس کو سنخا دیتا ہے جس کا پیسہ مسجد مدرسے میں نہ لگے اس کا پیسہ جھوٹی آمیل کے پازہ کے لگ جاتا ہے نماز میں برکت ہے حدیث مایہ ہے اے ابو حریرہ اپنے اہل و عیال کو نماز کا حکم دے اس لئے کہ نماز برکت لانے کا سب سے بلا سریا گھر میں ہے نماز پڑھنے والے کو اللہ وہاں سے روزی دیتا ہے جہاں سے بندہ سوچ نہیں سکتا ہے غیب سے برکتیں آتی ہیں فجر جو پڑھے چہرہ منور ہو جاتا ہے زہر جو پڑھے مروزی میں برکتیں اللہ دیتا ہے جو اثر پڑھے بدن میں اللہ طاقت دیتا ہے جو مغریب پڑھے اس کی اولاد کو اللہ فرما بردار بنا دیتا ہے جو اشاء پڑھے اللہ اس کی نیند میں راحت دے دیتا ہے جو اشاء نہ پڑھے نیند کا سکون ختم ہو جاتا ہے جو زہر نہ پڑھے روزی سے برکت ختم ہو جاتی ہے جو فجر نہ پڑھے چہرے کا نور اللہ مٹا دیتا ہے جو اثر نہ پڑھے اللہ اس کے بدن سے طاقت ختم کر دیتا ہے وہ ہزار سیب سنترہ کھاتا رہے بھر ہیلتا رہے گا بدن میں نہیں لگے گا ڈاکٹر کے پاس دن رات دوڑے گا کھاتے ہیں لگتا نہیں ہے لگے گا کیسی مصطفیٰ کہتے ہیں جو اثر نہ پڑھے اس کے بدن میں طاقت چھن لی جائے گی جو مغریب نہ پڑھے اولاد سے فرما برداری چھن لی جائے گی کہتے ہیں میرا بیٹا میری بات نہیں مانتا میری بیوی میری بات نہیں مانتی میری بہو میری بات نہیں مانتی میری اولاد میرے ہاتھ سے نکل گئی ہے مصطفیٰ کہتے ہیں جو مغریب کی نماز نہ پڑھے اس کی اولاد سے برداری ختم ہو جاتی اولاد سے فرما برداری میڑ جاتی ہے تو آمیل کے پاس جانے سے پہلے سورہ ملک پڑھیں آمیل کے پاس جانے سے پہلے فجر کی نماز پابندی سے پڑھیں فجر کی دو رکعت نماز دنیا کی ساری سلطنت سے بہتر ہے حدیث بخاری میں آیا ہے دنیا میں سونے چاندی کی خزانے اور پہنڈ ہیں اس سے بہتر ہے فجر کی دو رکعت نماز مصطفیٰ کے بعد کوئی مانتا نہیں بلتا برکت نہیں ہے برکت کہاں سے ہوگی رات ابھی میں پرسو کلگتہ میں تھا اور کل رات میں اوڑی سا بہتا ہے پر کلگتہ میں جب دھام میں تقریح کرنے جا رہا تھا رات کے دو صاحب آرہ ایک بج رہے تھے جب اسٹیج پہ جا رہا تھا ایک گھر میں اس نے پہلے عشاء پڑھنے مسجد گیا اس وقت بھی دیکھا مسلمان کا گھر ہے ٹیلی وزن چل رہا آواز تھوڑی کم کر کے وہ دیکھ رہا ہے اس کے بعد جب لوٹ کے مسجد سے ہم آئے ایک گھنٹے کے بعد پھر بھی دیکھ رہے ہیں ٹیلی وزن چل رہا ہے ٹی وی چل رہی ہے پھر جب اسٹیج پہ جانے لگے ساڑے بارہ ایک بجے اس وقت بھی دیکھا یہ کوئی کافر کوئی ہندو کا گھر نہیں تھی کوئی کریشن کا گھر نہیں تھا وہ مسلمان کا گھر تھا چونکہ وہ لوگ مسلمان ہی تھے مسلمان کا محلہ اور وہ لوگ اسلامی بات پہلے اپنے شادی دیا کیا خطنا ولیمہ کی باتیں کر رہے تھے تو اس مسلمانوں کے گھر میں آج کل تی وی دیکھنے کا وہ صاحب جنون چک گیا ہے کہ ڈیلی وحی فلم دیکھنا ہے ڈیلی وحی دارہ وائک دیکھنا ہے اس کے باوجود نہیں بولتا کہ کتنا سنیں کتنا آمی تاب کو دیکھیں کتنا شاہ روکان کو دیکھیں کتنا وہی شو دیکھیں کتنے وہی گانے سنیں کوئی وہی ایک گانہ ہے صاحب جو فلم میں سنتے ہیں آج پچھاس سال سے اسی کو سن رہا ہے ہوائی جہاز میں بھی لوگ پاگل ہو کہ وہاں بھی زور زور سے ممائل چلا رہا ہے ٹرین میں ایسی ٹو ٹائر میں وہاں بھی پاگل لوگ ہوئے زور زور سے سنناتا یہ ایئر فون لگا ہے تاکہ دوسروں کو تکلیف نہ ہو کچھ بولیے تو بولتا ہے کہ داری والا ٹوپی والا یہ مولانا صاحب بول رہا ہے مسلمان بول رہا ہے دو چار کافیر مل گئے مسلمان کا مزاق اوڑانا شروع کر دیا سفر کرنا مشیل ہو گیا ہے وہ چلا چلا کے بولیں آپ سچ بات بولیں کچھ نہیں آپ تھوڑی سا وضو کر لیں وہاں ٹرین کے بیسین میں تو بولے کہ مولانا صاحب یہ ہاتھو پھیک رہے ہیں یہ پیر دھونی کی جگہ یہ مسجد ہے اس ٹیشن پہ نماز پڑھے تو بولتا کہ یہ مسجد مسجد ہے کہ یہ پلیل فرم ہے اب وہ مسجد پلیل فرم پہ بیٹھ کے چومہ چاٹی کر رہے ہیں کوئی دیکھ کے بولنے والا یہ چومہ چاٹی کی جگہ ہے یہ پردی کی جگہ گھر میں رہو تمہاری بیوی ہی صحیح یہ چومہ چاٹی کی جگہ ہے پولیس والا کچھ نہیں مسلم دشملی میں نماز جیسی عظیم الشان عبادت جو نماز پڑھنے والا نورمل ہوتا ہے پیشانی زمین کی جگہ دیتا ہے وہ سجدے میں روتا ہے وہ کرائیم نہیں کرے گا وہ بدکاری نہیں کرے گا نماز تاری برائیوں بہایاں سے روکتی ہے نماز پابندی سے قائدے سے کوئی پڑے تو دیرے دیرے ساری برائیوں ختم ہو جاتی ہے لیکن یہ اس کو نماز بری لگتی ہے غضو برا لگتا ہے غصل برا لگتا ہے تذبیر بری لگتی ہے روزہ برا لگتا ہے مسجد بری لگتی ہے جمعہ کا خطبہ برا لگتا ہے ابھی ایک پاکھنڈی کو سنا وہ ریپورٹ دے رہا ہے تھانے میں کہہ رہا ہے جمعہ کا خطبہ سے ماحول خراب ہوتا ہے جمعہ کی تقریب بند کروایا جائے یہ گڑا گل تناتن کرے کچھ نہیں اور ہم نماز بولیں روزہ بولیں حج بولیں جمعہ میں کتاب کریں قوم کو نیک بننے کا پیغام دیں بتائیں کہ ایک مولانا جب جمعہ کے دن بولتا ہے وہ ہماری بدعملی کی تنقید کرتا ہے ہمارے پورے عمل پر کرتا ہے وہ ہمیں نماز پڑھنے روزہ رکھنے جھوٹ نہ بولنے شراب نہ پینے زنا نہ کرنے عورتوں کے بے پردہ نہ پھرنے کی ساری باتیں بتاتا ہے اس کو یہ روکنا چاہتا ہے کتاب بند ہو جائے ایک دو مسجد میں رکھوائے گا پھر دیرے دیرے کانون مناں دے گا پھر ہر مسجدوں میں رکھوائے گا وہ تیری نماز کے خلاف ہے آہ تم جلسے کا مزاق اڑا رہا وہ تیرے مدرسے کو غنڈا گردی کا اڈا کہتا ہے اور تو اپنے بچوں کو کنیشن اور تسکل میں پڑھا کے مدرسے کو اجار رہا ہے مدرسے کو اجار رہا ہے تو اپنے ہاتھوں سے اجارے گا یہ تو آتنگواتی کا اڈا بولے گا جب تم مسجدوں کو اجارے گا یہ تو اسے توڑنا چاہے گا اس لئے اے مسلمان کم سے کم اس مرح میں سینے کو زندہ کر ان کو بتا دیں کہ تُو نے مدرسے کو مٹانے کی ٹھان لیا ہے اب ہم بھی مدرسہ میں بچوں کو پڑھا کے مدرسوں کو زندہ کرنے کی ٹھان لیا ہے تم نے مسجدوں کو اجارنے کی ٹھانا ہے اب ہم بھی پانچوں وقت مسجد ہیں وہی نماز پڑھ کے مسجدوں کو آباد کرنے کی ٹھان لیا ہے میری ماں بہن بیٹیاں جس کے نقاب اور ہجاب کے خلاف تحریک چھن رہی ہے یہ نقاب پہن کر پردے میں رہ کر فلمی کلچر ہٹا کر تم ہمارے قرآن کو تُو برا کہتا ہے ہماری حدیث کو تُو برا کہتا ہے میں تیرا گانا نہیں سنوں گا میں تیرا گانا نہیں سنوں گی میری ماں بہن بیٹیاں جب پردے کے خلاف فلم کی ہیروین بولتی ہے تم اس کا لباس پہنے گی تم اس کا گانا سنے گی تُو بھی قسم کھالے جب تُم کو آزان اچھی نہیں لگتی ہے مجھے بھی تیرا گانا اچھا نہیں لگتا ہے مجھے بھی تیری فلمیں اچھی نہیں لگتی ہے اگر ہمارا ضمیر زندہ ہے نوجمانوں کا تو تُو بھی تمام فلموں کا بائیکارڈ کر دے اور بول جب تُجھے میری آزان اچھی نہیں لگتی ہے ہمیں بھی تیرا گانا اچھا نہیں لگتا ہے ہمیں تیری فلم اچھی نہیں لگتی ہے میں نہیں دیکھوں گا تمہاری فلم ہے میں نہیں سنوں گا تیرا کانا اگر تم نے ایسا کر لیا تو کافروں کی شامت آئے گی یا خود بخود مر جائے گا خدا کی رحمتیں تیرے ساتھ ہوں گی تو وقتی طور پر اچھلنے والا قطرہ بوجھ جائے گا وہ کچھ نہیں رہے گا رہے گا مدرسہ رہے گا مزد رہے گی مزد رہے گی خانقہیں رہے گی آزان کوئی گل پاکی رہے گا نیچمن رہ جائے گا اس کے لئے محنت کرنے پڑے گی اس کے لئے پروسس کرنا پڑے گا ایسا نہیں کہ ہانڈی مل جائے گا اللہ چاہے گا ہانڈی مل جائے گی آرام سے عرب پتی بن جائیں گے ایسا نہیں ہوتا ہے محنت جدو جہد ضروری اب جرہاں گھر سے سنیے وہ حدیث پاک میلان کروں پھر اس کے بعد ایک قرآن پاکی آیت اس کے بعد ایک حدیث اس کے بعد میں گفتگو میں ختم کر دیتا ہوں اور پھر اس کے بعد چونکہ اب آپ سننے کے موڑ میں ہی نہیں ہے وہ سب دیرے دیرے بھاگ رہے تو پھر میں میرا دماغ کے ٹا 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 ہے کیا میں اپنی انرجی لاز کروں آپ کے ساتھ میں بس صرف ایک آیت سن کے آپ جائیں اور ایک حدیث سن کے جائیں اگر سے میں نے کہہ حدیث میں سنا چکا ہوں لیکن جو سننا چاہتا ہوں اس کو سننے اس سے پہلے آپ کو میں بتا دیتا ہوں کہ آج وقت کی ضرورت ہے کہ ہمارے سارے لوگ دین سیکھیں دین پڑھیں علماء کی قدر کریں علماء مزاق بڑھانے کی چیز نہیں ہیں یہ علماء آپ کے شب چن تک ہیں یہ آپ کے ویل ویشر ہیں یہ آپ کو جنت لیانا چاہتے ہیں یہ آپ کو قرآن ہی اچھا دیکھنا چاہتے ہیں یہ آپ کو شرابی نہیں متقی دیکھنا چاہتے ہیں اسی لئے خطاب کا تیور تھوڑا سا غزبناک ہوتا ہے تاکہ جب ملک زیادہ لگ جائے تو معمولی سا ڈیٹرجنٹ سے صاف نہیں ہوتا ہے اس کو صاف کرنے کے لئے سخت ڈیٹرجنٹ چاہیے میٹھی دوائی زیادہ اثر نہیں کرتی ہے کڑوی دوائی جلدی اثر کرتی ہے اسی لئے ہمارے علماء قرآن ایک حکیم کی طرح ہمیں کڑوی دوائی دیتے ہیں جب وہ بات سوئیے کیسے لوگ تھے کیا تینداری تھی ہم لوگ سوچتے ہیں اسی انتظارہ بیٹھے ہیں کہ آسمان سے ہانڈی گری جائے ایسا نہیں ہوتا ہے دریا کے کنارے بیٹھ ہیں وہاں سے نکل جائے پانی میرے موں میں چلا جائے ایسا نہیں ہوتا ہے بچہ مدرسان پڑھنے آ گیا پھر کتاب لے کے بیٹھ کے سو رہا ہے ہم زبردست حافظ بن جائیں ایسا نہیں ہوتا ہے ایک کامیاب حافظ ایک کامیاب علم ایک کامیاب ڈاکٹر ایک کامیاب انجینئر ایک کامیاب آئیس آفیسر بننے کے لئے انتظار نہیں کرتا پڑھنا کہ من اور سلوہ نازل ہو جائے اس کے لئے وقت کا صحیح استعمال خوب محنت خوب جد و جہد پھر اللہ سے دعا اتر سے محنت چلے گی اتر سے اللہ رب العزت کی آتا آئے گی پھر بندہ کامیاب ہو جائے گا کامیابی کا یہی راز ہے چاہے جہاد ہو چاہے روزی روٹی کی تلاش ہو چاہے بزنس ہو سب میں ہی ہے اتر سے محنت چلے اتر سے خدا کی رحمت آئے اور کامیابی قدم چومے یہی طریقہ ہے دنیا میں اور آخرت میں کامیاب ہونے کا بھی اور دنیا میں بھی یہ اور بات ہے کہ کبھی کبھی لاکھوں کروڑوں میں کسی کو بغیر محنت کے مل جاتا ہے وہ کسی کسی کو ملتا ہے وہ قانون نہیں ہے جیسے ہندوستان کا کوئی راجہ ہو وہ کسی آدمی کو بغیر محنت کے منتری بنا دے نہ الیکشن لڑا نہ اور کچھ لڑا مگر پارٹی کا پدار منتری چاہے اس کو ہم منتری بنا دے بہت سارے لوگ ہیں جو منتری بن جاتے ہیں یہ کوئی کوئی ہوتا ہے اور یہ قانون اور ذابطہ نہیں ہے بلکہ وششہ ہکار یعنی وشش خاص اختیار کا استعمال کر کے ایسا کام ہوتا ہے ام میں کرتا ہے کوئی پی ایس ڈی کرنے کے لیے اس کو تھیسس لکھنا پڑتا ہے تب صاحب پروفیسر کے پینچ میں وہ مقالہ پاس ہوتا ہے تب ڈگری ملتی ہے پی ایس ڈی کی مگر بہت سارے پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ نہ مقالہ لکھا نہ انہوں نے محنت کی بلکہ اس کو یونیورسیٹی والا اعزازی طور پر ڈاکٹر ایٹ کے ڈگری اس کو عطا کر دیتا ہے اعزازی طور پر یعنی ان کو نواز دیا جاتا ہے یہ خصوصی طور پر ایس پیشل کیس ہوتا ہے یہ نارمل کیس نہیں ہوتا ہے بغیر کسی کے پاس گیا پھوک دیا کینسر تھا اچھا ہو گیا یہ ایک نارمل یہ نارمل کیس نہیں ہے نیچرل کیس نہیں ہے یہ کیس ہے ایکسیپسنل یعنی کبھی کبھی ایسا ہو جاتا اگر ایسا ہو جائے کہ میں پھوک دوں کینسر قتم ہو جائے تو تو امریکہ سے مریض میرے پاس آئے گا وہ صاحب کو دس کروڑ خرصہ کر کے آئے چلو مولانسہ کے پاس جائیں گے وہ پھوک دے گا کینسر اچھا ہو جائے گا تو پانچ آدمی کو اچھا ہو گیا پچاس آدمی کو اچھا نہیں ہوگا تلاکہ دنیا کا سسٹم بنا ہوا رہے یہ سسٹم نہیں ہے کہ ایسا کر دے تو ایسا ہو جائے گا ٹھیک اسی طرح کھیتی باری کا سسٹم درست کا سسٹم پڑھنے لکھنے کا سسٹم یہ ہے مدرسہ کامیاب بنانے کے لیے ضروری ہے ایک اچھی تعلیم ہو ایسانی کی لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے پانچ بچہ پکل کے کہیں سے لیا اور دست پگڑی بان دیا اب صاحب ان بچوں کو بولے گا چلو مہرا پہ کھڑو تلاوی سنا نہیں نہیں دور کرے گا ایک دور کون چیز ہے دس سال وہ پڑا ہے رٹا ہے پھر اگلے پانچ سال وہ دور کیا دور کرے گا اس کا مطلب ہے وہ پڑھنے کے زمانے میں محنت نہیں کیا ہے سبق پارا نہیں پڑا ہے آموختہ نہیں پڑا ہے اور ٹھیک سے یاد نہیں کیا ہے بس جیسے تیسے کیا سنا دیا اور آگے بڑا پگڑی لپیٹ دیا دہلی میں میں نے ایک بار کہا کیوں دھوکہ دے رہے پبلک سے چندہ لینے کے لیے یہی تو کام رہ گیا ہے وہاں لڑا کا پانچ مدرسے میں پگڑی باندھ لیتا ہے ہر جگہ مدرسے والا پیسہ دیا جببہ پہنایا پگڑی لپیٹ دیا تاکہ لوگ بتا دیں کہ ہم نے جو ہے پانچ بچے کو حافظ بنا دیا یہ ابھی ایک سال ہوا ہے مدرسہ کھولنے سے کرائے میں اور ایک سال میں حافظ بنا دیا وہاں میڈیل اسکول ہے پرامری اسکول ہے ہائی اسکول ہے کالیج ہے پی جی پی جی کالیج ہے یہاں کچھ نہیں بس ایک چھوٹے سے گھر میں کولا اور اسی کو یونیورسیٹی بنا دیا کوئی طور طریقہ نہیں کوئی رول ریگولیشن نہیں وہاں میڈیل اسکول میں یہاں سات لسے پڑھائے ہوگی پھر اس باتا ہائی اسکول ہے وہاں ٹین پلس ٹو ہے پھر اس کے بعد کالیج ہے ڈگری کالیج ہے پھر یونیورسیٹی وہاں سے ایم میں کرے گا یہاں کوئی رول ریگولیشن نہیں بس لے کے گھر لے کے بیٹھ گئے بس وہی یونیورسیٹی ہو گئی اب بس ایک سال کے بعد پگی لے پیٹھ جائے ایک حافظ کو بننے میں پانچ سال لگتے ہیں تین سال لگتے ہیں ذہین زیادہ ہو تو دو سال لگتے ہیں تو آپ پھر اس کو ایسا حافظ بنیں جو فوراں ترابی سنا دے میں نے کہا کیوں دھکا دے رہا ہے چار پیسہ کے لیے جلسہ کرواریا پیسہ جمع کے موٹر سیل خریدا پھر مدرسہ بند ہوا اپنا گھر چلے گئے کیوں بدنا کر رہے ہو کیوں مدرسے کو تباہ کر رہے ہو جو بڑا مدرسہ ہے اس مدرسے کو ڈیفلر کو فروغ دو اور پھر اپنا مدرسہ قائم کرو پانچ سال میں اپنے بچے کو حافظ بناو محراب میں سناو پھر اس کے بعد دستار لپیٹھو کوئی پوسٹر جلسہ کی زورت نہیں ہے اگر تین بچہ کریم نکل گیا اور تین مسجدوں میں ترابی سنایا قائدے سے تجوید کی ریایت کرتے ہوئے صاف صاف گدر مدر نہیں یعلمون ہرے پاکتیس پڑھتا یعافی جی حرام ہے اس طرح سے ترابی سننا جو قرآن صاف صاف نہیں پڑھے اس کے پیچھے ترابی کی نماز ہوگی ہی نہیں ویسا قرآن پڑھنا حرام اور اس کو سننا بھی کنا ہوگا جس طرح سے آج کل پڑھتے ہیں یہ کیا چیز ہے صاف صاف قرآن پڑھنا ہوگا تجوید کے ساتھ این غین شین طاف مت غنہ اقفہ اظہار جو ایک قائدہ ہے اس میں تو ٹائم لگے گا ایک پارہ ڈیلی سناو تیس دن ترابی پڑھنا ضروری ہے تو تیس سو دن میں ایک ایک پارہ ڈیلی پڑھنا ختم ہو جائے گا نہیں پبلیگ بلتی ہے پانس دن میں ختم کر لیا اب پتر ہاتھ جھاڑ کے باہر ہو گیا اب دکان میں سب دن بیٹھیں گے اب صاحب ترابی ہمیں پڑھ لیا ترابی کیا پڑھا گناہ کر کے آ گیا اور ترابی ہر رات پڑھنا ہے ایسا نہیں کہ یہ پانس دن پڑھ کے چھوٹی پا گیا سال کے گیارہ مہینے کمائے پیٹ نہیں بھرا تو ایک مہینہ رمضان جو عبادت کا مہینہ تھا اس میں بھی جلدی پانس دن میں ختم کر کے بھاگنا چاہتا ہے یہ رسم و رواج ہے کیا مچوں کے عالموں کی بات کے اب قدر نہیں رہی اجاہل اپنی چلاتے ہیں اسی لئے فیکٹی میں پانس دن کی ترابی ہو رہی ہے اس کے بعد چھوڑا اب ترابی بھی پڑھنا چھوڑ دیا اب نماز بھی پانس دن کے بعد پڑھنا چھوڑ دیا ایک مہینہ عبادت کا تھا قائدے سے پڑھتے نہیں سب لوگ صرف رسم و رواج دکھاوار نمائش ایکزیویشن کے پیشے پڑھا ہوا ہیں مدرسہ چیخ رہا ہے کہاں ہیں اچھے لوگ مسجد ہے پکار رہی ہیں کہاں ہیں نمازی جلسہ پکار رہا ہے کہاں ہیں اچھے سامہین ہر طرف نمائش اور رسم و رواج کا ماحول قائم ہے محنت اسٹرگل اچھا حافظ جو محراب سنائے گا پغیلی لپٹنے کے بعد وہ ہوگا جو محنت کرے گا دس گھنٹے پڑھے گا بارہ گھنٹے پڑھے گا مدرسے میں صرف قرآن قانی کے لیے بچہ نہیں جاتا ہے کہ ماں پڑی بیمار پر دے دیجئے ہماری مجبور ہے کہ دے دیا چونکہ نہیں دیں گی تو وہ چرم قربانی نہیں دے گا وہ فطرہ نہیں دے گا اگر نہیں دیا اے ملی صاحب میں فطرہ نہیں دوں گا ایسے سسٹم چلتا ہے مدرسے میں غریبوں کے بچے ناکارہ بچے پڑھتے ہیں وہ فاری ہونے کے بعد بھی اس کی سوچ اسی طرح کی رہتی ہے وہ اگر میمبر پہ کھڑا ہو کے اگر شراب کی مزمت کیا تو زمیندار بولتا کہا اے بیٹھا کمارا باپ میرے گھر پہ چھونی پہ چھپر چھپر پہ گھاس ڈالتا تھا اور یہ بڑی بڑی باتیں بولا بھی طرح سہم جاتا ہے آگے پیچھے کرتا ہے جگہ بچانے کے لیے تو اس سے دین کا کام ہوگا جو ماندار قسم کے لوگ ہیں کہاں سماج کے زمیندار وہ اپنے بچوں کو عالم بنائے اور کہرہ عالم بنائے صرف لچہ لفنگا نہیں کہرہ علم ہے اس کے پاس عربی کا اردو کا اور پھر وہ زمیندار جب وہ سمیدار کا بیٹا جب محراب میں کھڑا ہو گئے وہ جب شراب کی مضمت کرے گا زیران کی مضمت کرے گا وہ حق بولے گا تو لوگوں میں حیمت نہ ہوگی کہ اس کو کہے کہ تقریر بند کر دو غریب کھڑا ہوتا ہے غریب کا بچہ جہاں پانچ منٹ لیٹ ہوا تو لوگ کہتے ہیں بند کرو تقریر کون یہ مالدار لوگ جس کے پاس طاقت ہے جس کے پاس لاتی ہے بند کرو یہی طریقہ ہے اپنے بچوں کو علم بنایا حافظ بنایا دبنگ بنایا حق بولنے والا رہے تاکہ کوئی اگر وہ ایک گھنٹا خیتاب کرے تو کوئی بولنے والا نہ ہو اگر وہ سراب کی مضمت کرے کوئی اس کو ٹوکے نہیں اس کو برا نہ سمجھیں تو ٹوکے صاحب دونگ ہے طاقتور ہے اور پھر اس کو بے خوفی ہوتی ہے یہاں بس غریبوں کے دبے کچھ لئے بچے پڑتے ہیں کم دور قسم کا علم رہتا ہے پہ حافظ بنا پانچ سال میں پھر پانچ سال میں رٹا نہیں ہوا تو موبائل کے دکان پر چلا گیا نہیں ہم نے چھوڑ دیا داری منجلہ داری چھٹا لیا مدرسہ بدنام ہوتا ہے مدرسہ بدنام ہو رہا ہے علم دین بدنام ہو رہا ہے علماء بدنام ہو رہا ہے اسے ایک عالم بنے پرفیکٹ بنے ایک حافظ بنے پرفیکٹ بنے جس کو دیکھے تو بے نمازی نماز بے نماز پڑھے لے جس کو دیکھے تو آپ کی کسی نے اسلام کی حیبت تاری ہو جائے یہ مزاق نہیں ہے کہ کھیل تماشا کر دیا علم دین اگر کوئی ہو گیا وہ رہے کرائے کے گھر میں وہ رہے مٹی کے گھر میں عرب پتی کے گھر میں خربوں کی جائداد ہو اس سے کروڑوں گناہ بہتر وقت کے رائے کے گھر میں مٹی کے گھر میں رہنے والا مولانا اگر حقیقت میں وہ عالم ربانی ہے تو اس کا مرتبہ اتنا ہے کہ کوئی عرب پتی عرب پتی ہو سکتا ہے نائب پیغمبر نہیں ہو سکتا نائب پیغمبر ہونا بڑی بات ہے یہ وغی ہو سکتا ہے جو سینے میں قرآن حدیث کا علم رکھتا ہے نائب پیغمبر ہونا مکبرتان منطری بننے سے کروڑوں گناہ بہتر ہے اس کی حیثیت کیا ہے دنیا کی دولت وقی مصطفیٰ کا نائب ہونا یہ بہت بڑا مرتبہ ہے نائب ہو تب تو نائب بننے کا جگر ہو تب تو نائب رسول ہو نائب رسول کا احترام عادی عرب پتی ہاتھ چننے کو تیار ہے پاؤں چون رہے بمبئی میں کیوں آپ مصطفیٰ کی حدیث سنانے آئے میں نے نائب پیغمبر بن کے آئے مدرسے میں پڑھتے ہیں مہمان رسول آپ پڑھ رہے ہیں آپ کی عزت آپ کا سمان ہے کہ راستے سے چلتے بھی پڑھی رہے ہیں فریشتے پاؤں کے لیچے پر بھی شاتے ہیں اس لئے مالداروں کو چاہیے اپنے بچوں کو کہیں یہ دس بگا زمین ہے تیرے لی اور تم فریلی مسجد میں نماز پڑھا گا کوئی مسجد میں ترخواہ نہیں لے گا پھر دیکھئے بڑے بڑے سیٹس سہوکار اس کے آگے پیشے کریں گے چونکہ اس کو جگہ کی فکر نہیں رہے گی یہاں جہاں جگہ کی فکر نہیں وہاں دوسروں کی رہائد کرنی پڑتی ہے آپ دس بگا زمین دیں جو دس بگا زمین بیچ کے بچوں کو ڈاکٹر بناتے ہیں جو دس بگا زمین بیچ کے بچوں کو انجینئر بناتے ہیں یہ دس بگا زمین اپنے عالم بچوں کے لیے سیف کر دیں تجھے یہ زمین تیرے لی ہے تجھ کو دین کا کام کرنا ہے فریلی ایک پیسہ تم کو مسجد میں ہی لینا ہے تم کو فریلی میں یہ دس بگا زمین تیرے لی ہے اڈاکٹر انجینئر پروفیسر ڈی ایم بن جائے بچہ آپ کا وہ عزت نہیں پائے گا جو بچہ عالم بننے کے بعد سمان پائے گا جنت وہاں جائے گا پاؤں اس کا یہاں چھوما جائے گا عزت ہے یہاں اس کو ملی آئے گی یہ کام کریں آپ آگے آئیں سامنے آئیں اپنے بچوں کو ایک بچے کو ڈی ایم بنائیں ایک بچے کو مولانا بیٹھ ڈی ایم اگر نیچے نہیں بیٹھا تقریر سننے کے لیے نماز پڑھنے کے لیے اور جو بچہ مولانا بنا ہوا ممبر پہ جاہے گا ماما باندھے گا جمعہ کے دن خطاب کریں جیسے کوئی بادشاہ ریایہ کو خطاب کر رہا ہو یہ عزت ہے عزت ہے آپ کہتے ہیں پیسہ نہیں مرمولی بننے میں وہ ڈی ایم مر کے پیسہ کمایا ریٹارمنٹ کیا مر گیا مل کیا ملا اس کو پران صحیح سے نہیں پڑھنا چاہتا ہے کروڑ کا گھر بنا لیا ڈاکٹر بنا علاج کر آیا گھر بقان بنایا کار خریدہ مر گیا پھر کیا ملا اس کو ڈاکٹر بننے کے بعد پچیس سال پڑھا پھر ڈوزانہ کیلی لگم بیٹھا جھوٹ پھوش کیا کمیشن کھایا ایک مکان ایک گھر ایک کار بچے کو امریکہ بھیج کے پڑھا لیا پھر مر گیا چلا گیا زندگی میں جی بھر کے قرآن قائدے سے نہیں پڑھ سکا قائدے سے نماز نہیں پڑھ سکا دعائے پرمون ٹھک سے یاد نہیں ہے درود ابراہیمی قائدے سے یاد نہیں ہے اتحیات ٹھک سے یاد نہیں ہے قرآن صحیح سے نہیں پڑھ پایا وہ ڈی ایم بننا ڈاکٹر بننا کس کام کا اس لیے لازم ہے کہ بچوں کو مدرسے میں ایک گھنٹہ پڑھائیں تاکہ بچہ جنتی بھی بنیں اور دنیا کی تعلیم بھی دے دیں تاکہ ایک جنتی انجنئر بنیں جنتی ڈاکٹر بنیں جنتی پروفیسر بنیں راجلیتی کرنا چھوڑ دیں یعنی دوسروں کا جھولا ٹھو نہ چھوڑ دیں صرف بچوں کو پڑھائیں عالی طالب ہائیر ایزوکیشن دلوائیں تاکہ وہ علم دین بھی حاصل کریں اور دنیا کا علم بھی حاصل کریں ہائیر ایزوکیشن رہے گا تو بچہ ڈی ایم ملے گا سی ایم اس وقت تک ہے جب تک ووٹ ہے پارٹی ہے جہاں ووٹ نہیں ملا وہ سلک پہ آتا ہے مگر ڈی ایم ڈسٹک کا مجسٹیٹ مالک ہوتا ہے وہ ریٹائرمنٹ تک رہے گا اسی لئے اچھا ڈی ایم سی ایم کو خاطر میں نہیں لاتا ہے تم آج ہے تیری پارٹی ہے حکومت ہے کل سلک پہ آ جائے گا جب تو ہار جائے گا مر میں تو ڈی ایم ہوں ڈسٹک مجسٹیٹ ہوں ریٹائرمنٹ تک ساٹھ سال پاس سٹھ سال تک میں ڈی ایم بن کے رہوں گا تو ڈی ایم بننا ایک پہنش کام ہے پڑھا کام ہے بینک کا مینیجر بننا پروپیشنیلی افیسر بننا اپنے بچوں کو بنائے ضرورت بنائے تاکہ بچہ آپ کا جوب میں جائے نہیں کچھ تو کم سے کم بزنس کرے بزنس کرے کہ نیتہ اس کے دروازے پاکے بھی بھی مانگے اور الیکشن کا چندہ بھی مانگے اس کا جھولانا ڈھویا جائے بس تعلیم اور تجارت اور سیاست سے بلکل کنارہ کشی کچھ لوگ رہے ہیں جس طرح مولانا سب لوگ نہیں بنتے کچھ لوگ ہیں جو عالم بنے امرے بھی معروف کرے ہیں مسجد مدرسے کا نظام سملے اسی طرح کچھ لوگ جو ہائیلی انکلیجنٹل ہیں ہائیلی ایزوکیٹیڈ ہیں آنیسٹ ہیں وہ اچھی راجنکی کرے ہیں اچھی اچھی راجنکی کرے ہیں اچھی بولی مو میں لائے گونگا اے ملے گونگا آفیسر نہ بنائے بلکہ بلکہ ظلم کے خلاف سبان کنے والا سبر دست علم اور خنر کا جوہر دکھانے والا یہ کچھ لوگ رہے ہیں جو لولا لنگنا اپاکیج گونگا مکیا بن کے صرف حرام کھانا چاہتا ہے اور اپنے بھائی کو ہرا کر کے سینہ ٹھنڈا کرنا چاہتا ہے مکیش ہار گر جیت گیا اس کو صبر ہے مگر عبداللہ ہار گیا اس کو تسلی ہے ہم اس کو ہرا دیا ہمارا کام بن گیا پچاس اللہ خرچہ ہوا اب نہیں جیتے نہیں جیتے ہرا تو دیا اس کو مکیش جیتا ٹھیک ہے مگر عبداللہ نہیں جیتے پائے یہ گندی راجنیتی گندی سوچ لوگوں کے دل دماغ میں پیدا ہو گئی ہے جو قابل لوگ ہیں اس کو آگے بھاؤ وہ راجنیتی کرے گا باقی سارے لوگ صرف پڑھیں گے لکھیں گے جوب میں جائیں گے تجارت کریں گے جب دولت پڑھیں گی تو یہ ہمیں گالی نہیں دے گا چونکہ دنیا دار دنیا داری کو قب کی زبان سمجھتا ہے دولت مند دولت کی زبان سمجھتا ہے دنیا کا پڑھا لکھا وہ عہدے والا وہ عہدے کی زبان سمجھتا ہے بچوں کو خوب پڑھائیں خوب لکھائیں دنیا کے لیے گہرا علم اور جنت کے لیے بھی مدرسے کا گہرا علمیں چاہیئے تاکہ بچے کا ایمان لوٹنے نہ پائے نہ نوکری اسے کافر بنائے نہ کسی لڑتی کا چہرہ اسے کافر بنائے نہ کسی نیتاگیری کا جھولہ ڈھونہ اس کو کافر بنائے جہاں بھی رہے ایمان کے ساتھ سب کام کرے ایمان کے ساتھ سب رہا پھر کیا ہوگا اللہ کی رحمت آپ کے ساتھ ہوگی مصطفیٰ کی محبت آپ کے ساتھ ہوگی بزرگان دین کی مہربانیاں آپ کے ساتھ رہیں گی تو کافروں کے پاس صرف محنت ہے آپ کے پاس محنت بھی ہوگی مصطفیٰ کی رحمت بھی ہوگی آپ کے ساتھ بزرگان دین کی دعا بھی رہے گی تو کفار پیچھے کامیاب ہوں گے پہلے مصطفیٰ کا غلام ہمارے باہت میں کامیاب ہوتا چکا ہے کیونکہ دوسروں کے پاس صرف محنت ہے برکت نہیں ہے آپ کے پاس ایمان کی برکت ہے رہیں گی اور محنت بھی رہے گی پھر دونوں مل کر آپ کو کامیاب بنا دے گی اب ذرا وہ بات سنیئے کیسے کیسے لوگ تھے کیسی سوچتی ہانڈی نکل گئی سونے کی اب وہ انہوں نے کیا کہا وہ بولا وہ بولا ارے میں تو زمین خریدا ہوں ہانڈی تو اس کی ہوگی جس کی زمین ہے میں تو صرف زمین خریدا ہوں چنانچہ یہ اس شخص کے پاس گیا کہا بھائی تم سے میں نے زمین خریدی ہے اور مگر وہاں آج سونے کی ہانڈی نکلی ہے اس لئے یہ ہانڈی میری نہیں یہ تمہاری ہانڈی ہے تمہاری ہانڈی ہے میں نے زمین خریدی ہے ہانڈی نہیں خریدی ہے یا ایک طاقہ کے لیے بے ایمانی ایک روپیہ کے لیے چھوٹ اپنی عزت آبرو سب لٹا دینا وہاں کھرونوں کی دولت ہے ایمان بلند سولیڈ ہے کہ میں نے زمین خریدی ہے ہانڈی نہیں یہ ہانڈی تمہاری ہے اب وہ شخص بھی کیسا ہے کیا بولا اس زمانے کے لوگ کیسے تھے مصطفیٰ فرماتے حدیث مایا ہے کہ سامنے والا بندہ بولا ہاں ٹھیک ہے تمہاری سوچ یہ ہے کہ میں نے زمین خریدی ہے سونے کی ہانڈی نہیں نکل گئی ہانڈی یہ ہانڈی تمہاری ہوگی میں نے زمین خریدی تو زمین چاہیے وہ سامنے والا بندہ بولتا ہے میں نے زمین بیچ دی تیرے ہاتھ میں اب زمین میں جو کچھ ہے وہ سب تمہارا میرا اس سے کوئی رہ دن آ رہی زرزور سے بولیں سبحان اللہ آج کل جو ہم لوگ جی رہے ہیں ایک سو کروڑ لوڑوں میں ایسا آدمی نہیں ملے گا جو مدرسے کا مال کھاتا ہو مسجد کا مال کھاتا ہو دوسروں کو لوٹتا ہو کہیں سے مل جائے سسور کا مال مل جائے اس آدمی سے امید کریں گے کہ اتنا بڑا چگر ہوگا اس کا اس دھرتی پہ کیسے کیسے لوگ آئے انہوں نے کہا کہا نہیں نہیں میں نے زمین بھی بیچی ہے اب زمین ہو گئی تمہاری اب زمین میں جو کچھ نکلے جو کچھ ہو وہ سب ہے تمہاری میرا کچھ بھی نہیں ہے اب یہ بولا نہیں بھائی میں تو زمین لیا ہوں ہانڈی نہیں ہانڈی تمہاری دونوں میں آپس میں تقرار میری نہیں وہ بولا میری نہیں کہا اب کیا ہوگا چلو اس وقت کے پیغمبر موجود تھے اس وقت کے پیغمبر کے پاس گئے کہا حضور یہ مسئلہ ہے آپ اس کو حل فرما دیں میں نے زمین خریدی ہے سننے کی ہانڈی تو نہیں خریدی ہے وہ کہتا حضرت میں نے زمین بیچی اب زمین میں جو کچھ ہے وہ اس کا ہے پیغمبر وقت نے کیا کہا تمہارے پاس بیٹی ہے کہاں حضور کہاں تمہارے پاس بیٹا ہے کہاں حضور کہاں بس دونوں اپنی بیٹی دی پہ خرچ کر کے ان دونوں کو یہ مال دے دو دونوں مست ہو گئے خوش ہو گئے اس طرح دینداری نے دونوں کو ایک اچھا رشتہ اور دونوں جہان کی کامجابی کا راستہ دکھا لیا نیت سچی ہو نیت اچھی ہو اللہ تعالیٰ غیب سے مدد کرتا ہے اس لیے اللہ تین چیزوں کو بورا سمجھتا ہے جب بھی بولنے ہیں سچ بولنے ہیں یا پھر چھپ رہے اور ایک دوسری بات مصطفیٰ فرماتے ہیں ازا عطل مال مال کو ویسٹ ویسٹنگ آف ویلت یعنی مال برباد کرنا مکانہ میں بلا وجہ پیسے پھسانا بلا وجہ رنگ پینٹ پھٹی میں خرچ کرنا شادی بیا میں فالتو چیزیں کہاں کہاں سے کارڈ شپائی کی برسم آگئی کہاں سے تب فالتو ڈیکوریشن میں لاکھوں خرچ کرنا خائبشتہ روٹل بک کرنا یہاں مدرسے کے بچوں کو کھانے کے لئے دال نہیں ہے روٹی نہیں ہے مدرسے میں امارت نہیں ہے بھیگ مانگ مانگ کے مکان بنایاں کہ بچوں کو کھلائیں کہ اپنی ترخواہ لیں کہ ٹیچر کو ترخواہ دلوائیں پریشان پریشان ہے اور وہاں شادی میں دس لاکھ خرچ ہوئے اگر علاقے میں دس شادی ہوئی دس سو شادی میں پچیس پچیس لاکھ روپے خرچ ہوئے جو شادی پانچ لاکھ میں ہو سکتی تھی یہ بیس لاکھ بچ سکتے تھے اگر وہی دس سو شادی کرنے والے فضل خرچی کرنے والے سارا پیسہ مدرسے میں لگا دیں یونیورسٹی اور کالیج کی تعمیر ہر علاقے میں ہو جائے گئے تب وہ مفتیس سلمان مزاق نہیں اڑائیں گے کہ سیمانچل میں صاحب اتنے اتنے بڑے بڑے جلسے دس ست لاکھ کے ہوتے ہیں ایک کالیج نہیں ہے ایک اسکول نہیں ہے ایک قائدے کا مدرسہ نہیں ہے مدرسی کی تیواریں ٹوپی ہیں بچے میں تعلیم نہیں سارے بہاری اتر پردیش جا کے پڑھتے ہیں بمبی جا کے پڑھتے ہیں گجلات میں جا کے پڑھتے ہیں یہ مونانہ وہاں جا کے پڑھتے ہیں پھر ساری زندگی گجلات ہی میں پڑھاتے ہیں وہی مر جاتے ہیں پھر وہاں بڑھا پہ آپ نے اپنے علاقے میں مرنے کا انتظار کرتے ہیں اپنی علاقے مدرسہ بناو اپنی علاقے میں بڑا مدرسہ قائم کرو یہ جلسہ جلوس میں پیسہ خرچہ کیا اور دوسرے خرچہ کیا مدرسہ ہی نہیں کوئی اچھا اسکول نہیں پہلے انسان اسکول تھا میں پرسوے دھنباد گیا تھا گھر میں ٹھہرا وہ بولا ہم انسان اسکول پرنے کے لئے گئے تھے بچپن میں وہاں تھے وہ پورنیا سے قریب ہے ایک انسان اسکول پورے ہندوستان میں مشہور تھا ہائی اسکول تو کوئی ویلو ہوتا ہے یونیورسٹی اور کالیج کے سامنے مگر اس کی سچا اس کی کوائلیٹی نے پورے ہندوستان میں اس کا نام روشن کر دیا لوگ دوسرے جگہوں سے وہاں آتے تھے پہلے کے لئے اسی طرح کا ایک بڑا مدرسہ ہو اچھی تعلیم ہو اچھی ایزوکیشن ہو اچانک نہیں ہوگا لگیں گے دس سال پاس سال لگیں گے تب شہرت ہوگی وہ سب کام کر رہا ہے کہ شادی میں خرچہ کر رہے ہیں دس سال دس لاکھ بیس لاکھ پچاس لاکھ کانی کی طرح باہر ہیں جو پیسے کی قدر نہیں سمجھے گا اللہ اس کو ناپسند کرتا ہے دولتیں دینا بھی جانتا ہے اللہ دس سال کے بعد دولت چھین لیتا ہے بچے سلک پہ آ جاتے ہیں پھر یہ پچاس درگہوں پہ جا کے سر ٹیکتا رہے کچھ نہیں ملے گا اللہ تین چیزوں کو ناپسند کرتا ہے وین ٹاک فضول باتوں کو ناپسند کرتا ہے دولت کی بربادی مال کو برباد کرنا برثٹے پارٹی میں کیپ کٹنا مال برباد کرنا کیا مطلب ہے فضول بات ہے فضول خرچ کرنا فضول خرچ دیکھیں کہ اس کا یہ خرچ کرنا کیسا ہے میرے پیغمبر میرے سردار اپنی بیٹی کی شادی مسجد نبی میں کرا دی ایک لاکھ صحابہ کو چاہتے مصطفیٰ کھانے کی دعوت دیتے تھے جنہ سے کھانا آ جاتا لیکن حضور نے قیامت تک اپنے غلاموں کو ایک میسیج دیا کہ سمپل شادی برکت والی شادی جس شادی میں کم خرچ ہو وہ زیادہ برکت والی ہوتی ہے یہاں ہے زیادہ خرچے والی شادی کا شہرہ ہو رہا ہے چرچہ ہو رہا ہے مجھ جیسا مولوی بھی آپ کا چرچہ کرتا ہے یہ صاحب کیا بسامان دیا کیا کھار دیا کیا سجاوٹ کی کیا کھانا کھلایا کیا کھار چھپایا کیا صاحب ولی میں میں پچاس ٹائپ کی مٹھائی بلائی مجھ جیسے مولوی بھی اسی کی تعریف کرتے ہیں احسانی کے فضول خرچی ہے فضول خرچی کو اللہ نے ناپسند کیا ہے مصطفیٰ نے ناپسند کیا ہے نہیں جائیں گے وہاں نہیں نہیں مزا لینا جب میرے جیسے آدمی کو مجھا آتا ہے تو عام آدمی کو کیسے نہیں مزا آئے گا عام آدھی بھی بھیک مانگے گا مسجد میں چندہ کرے گا تاکہ ہم بھی ایک ہزار ادمی کو کھانا کھلا دیں شادی دس دن کے بعد پتا چلا اللہ کا نامرد ہے اب سارے گھر میں ماتم چھا گیا پانچ آدمی کے بیت میں شادی ہو اور بیٹی اپنے شوہر کے ساتھ مست رہے خوش رہے اور وہ ہمارے ہم کو کالی نہ دے میری بیٹی کی عزت سے رکھے پچاس کھرب کی شادی سے وہ سمپل شادی بہتر ہے پانچ کروڑ کے شادی کی ایک مہینے کے بعد پتا چلا اللہ کا نامرد ہے تلاک ہو گئی واپس آئے چہرہ لڑکا کے بیٹھ گئے یہ کیا ہے اللہ رسول سے ہٹ کے کوئی جیے گا اب بولے گا زندگی کا مزہ مل جائے نہیں ملے گا بزر سارا مزہ اللہ نے مصطفیٰ کی غلامی میں رکھ دیا ہے کی محمد سے وفا تُنے تو ہم تیرے ہیں یہ چاہاں چیز ہے کیا نہ ہو کلم دونوں جہان کی عزت دونوں جہان کا مزہ مصطفیٰ کی غلامی میں باتیں تو بہت ساری کرنے کی تھی مگر چھوکے ایک تو تقریر کہ یہ وقت بھی نہیں ہے کہ آخر وقت میں ساری باتیں کی جائیں یہ ٹائم ہے بارہ وجہ سے پہلے جس وقت مجمہ جوان رہے ہیں لوگ سننے کے موڈ میں رہے ہیں یہاں تو حال یہ ہے کہ دس بجے بھی میں میٹ جاتا ہوں تو بھی لوگ تقریر کے نام سے بھاگ جاتے ہیں مزاج بدلنا ہوگا سوش بدلنی ہوگی مرے ہوئے دل کو زندہ کرنا ہوگا بزرگان دین کی یاد تازہ کرنی ہوگی مدرسے کو مضبوط کرنا ہوگا اپنا فطرہ زکاة تو فرض ہے واجب ہے دینا ہی ہے اس کے علاوہ فضول خرچی سے بچا کر مال کو ان دین کی راہوں میں خرچ کرنا ہوگا آنا ہوگا مدرسے میں ضرورت دیکھنا پوچھنا ہوگا کیا ضرورت ہے کیا نہیں ہے کیا ہے دینا ہوگا ازاعت المال کو اللہ ناپسند کرتا ہے تو راہ حد میں خرچ کرنا ازاعت المال نہیں ویسٹنگ آف ویلت نہیں ہے ایک ایک پیسے کا گن گن کرنا یعنی زیادہ سوال پوچھنا حضرت یہ جانتا ہے پھر بھی ٹیسٹ کرنے کے لئے پوچھتا ہے صرف سوال 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 جبکہ جانتا ہے پھر بھی سوال فضول سوال سے قوم تباہ ہوگی برباد ہوگی حضور نے فرمایا تھا زیادہ سوال کرنے کی وجہ سے بہت ساری قومیں برباد ہوگئی جو کہہ دیا حضرت نے ایسا کرنا بس ہوگیا نہیں حضرت تین رکار کیوں ہے اس میں مغریب میں کیوں زور سے پڑھتے ہیں دو پر میں ایسا کیوں کرتے ہیں اس میں تین کیوں ہے اس میں چار کیوں ہے پچاس کیوں تھا پچیس کیوں ہے یہ کیوں ہے امراہ کرنا کیسا ہے یہ کرنا کیسا ہے اپنے مطلب کا سوال کرنا دوسروں کو ٹینیج کرنے کے لیے اپنے مطلب کا سوال کرنا سوال کرنا ریکارڈ کرنا پھر موبائل میں وارس پہ چھوڑ دینا دوسروں کو سلیل اور رسوہ کرنے کی ناپاک نیتی کی وجہ سے چہرہ کالا دل کالا دماغ کالا سوچ کالی اللہ سب کا چاہتا ہے کہ تیرا دل اجلا ہو دماغ اجلا ہو سینہ اجلا ہو وجود اجلا ہو اس کے لیے محنت کرنی ہوگی سرکار کی سنتوں پر چلنے کی مشک کرنی ہوگی اللہ تباری وطالہ ہم کو دینداری اپنانے کی توفیق اطاف فرمائے سرکار کی سنتوں سرکار کے ارشادات سرکار کے فرمان پر عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے آمین